ناظرین آداب قبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں محمد حسام الدین سب سے پہلے پیشیں اس وقت کی ہم ہیڈ لائنز وزیراعظم دریندر مدی نے کہا اس صدی کی اندھن کی ضروریات کو شمسی توانائی کر سکتی ہے پورا مدی پردیش کے ریوہ میں ایشیا کے سب سے بڑے سولار پلانٹ کا وزیراعظم نے کیا افتتاح سیکرٹریٹ کی انہدامی کاروائی پیر تک روک دینے ہائی کورٹ کی ہدایت رہاتہ سیکرٹریٹ میں حکومت کروائے گی بادتگاہوں کی تعمیر چیف نسٹر چندر شکر راو کا تیقن دہی علاقوں میں کسانوں کے مسائل کی ایک سوئی کے لیے ریتو ویدکہ کی تعمیر ریاستی وزیر جگدی شڑی نے کہا کہ کسانوں کے تمام مسائل کی ایک ہی جگہ ہو سکے گی ایک سوئی اور مرکزی وزیر دفاع راجناہ سنگھ کا تینوں افواج کے سربراہان کے ساتھ جائزہ اجلاس چینی افواج کے انقلہ سے متعلق تبادلے خیال اور پیشن خبرن تفصیل سے وزیر اعظم نرین درمودی نے کہا کہ موجودہ وقت میں شمسی توانہی کا اہم رول ہے اکیسرین صدی میں میاری ماحول دوست توانہی صرف شمسی توانہی کے ذریعے ہی دستیاب ہو سکتی ہے انہوں نے آج مدیہ پردیش کے رواب میں اشیاء کے سب سے بڑے شمسی توانہی پلانٹ کا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے فتح انجام دیا اور اسے قوم کے نام مانوین کیا شمسی توانہی کے اس پروجیکٹ کے ذریعے دیاست مدیہ پردیش کو سولہ انرجی حاصل ہوگی وزیر اعظم نے اپنے قطاب میں کہا کہ ملک میں شمسی توانہی کے پلانٹ سے نہ صرف یہاں کی سنتوں کو برخی سربرا ہوگی بلکہ دہلی میٹروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا انہوں نے کہا کہ یہ بات ملک کے لیے باعث فقر ہے کہ یہ ایشیا کا سب سے بڑا شمسی توانہی کا پلانٹ ہوگا رینیوبل سے ہنڈریڈ سیبنٹی فائیو گیگا وٹ بجلی اتپن کریں گے جس میں سے ہنڈریڈ گیگا وٹ بجلی اتپن کریں گے جس میں سے ہنڈریڈ گیگا وٹ بجلی سور ارزا سے ہوگی ایشیا کے سب سے بڑے سولر پاور پروجیکٹ کا نام بھی جھڑ گیا ہے اس کا آسمان سے لیا گیا ہے ویڈیو جب ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ کھیتوں میں ہجاروں سولر پینل جیسے فسل بن کے لہ لہا رہی ہے یا ایسا بھی لگتا ہے کہ کسی گہرے سمندر کے اوپر سے گجر رہے ہیں جس کا پانی بہت نیلا ہے اور اس کے لئے میں ریوہ کے لوگوں کو مدد پردیش کے لوگوں کو بہت بہت بڑھائی دیتا ہوں شک کامنائی دیتا ہوں سور ارزا ایک بہت بڑی بھومی کا نبھانے والی ہے اور ہمارے پریاس بھارت کی اسی طاقت کو بستار دینے کے ہیں ساتھیوں جب ہم آتمندر بھرتا کی بات کرتے ہیں پرگتی کی بات کرتے ہیں تو اکانومی اُس کا ایک اہم پکش ہوتا ہے پوری دنیا کے نیتی نرماتہ برسوں سے دویدہ میں ہے کہ اکانومی کی سوچیں یا انوارمنٹ کی سوچیں اسی اوہکوں میں فیصلے کہیں ایک پکش میں لیے جاتے ہیں اور کہیں دوسرے پکش میں لیے جاتے ہیں لیکن بھارت نے یہ دکھایا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ویروضی نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے سہیوگی ہے مرکزی وزیر تلات و نشریات پرکاس جاوڈیکر نے کہا ہے کہ ریوہ کے پاس میکا سولار پاور پروجیکٹ کا آغاز آدمان بھر بھارت پرگام کے تحت ایک طاقتور پہل ہے اس پروجیکٹ کے ذریعے پندرہ اشاریہ سات لاکھ ٹن کاربنڈائی اکسائٹ کے اخراج میں کمی ہوگی جو دو کروڑ چھے لاکھ پودے لگانے کے برابر ہے مرکزی وزیر نے کہا کہ شمجی طوانے کو فرق دیتے ہوئے ملک گرین انرجی کے سمت گامزن ہے ہائی کوٹ نے ریاستی حکومت کو سیکیٹریٹ کی انہدامی کاروائی پیر تک روک دینے کی ہدایتی ہے سلسلے میں حکم التواجاری کیا گیا مفاد عامہ کے تحت عدالت میں ایک درقاس داخل کرتے ہوئے انہدامی کاروائی کو روک دینے کی قواہش کی گئی تھی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے آلاتین سلسلے میں مکمل تفصیلات پر اپنی جوابی حلف دامہ داخل کرنے کی حکومت کو ہی دیا دی ہے واضح ہے کہ حکومت کی جانب سے سیکیٹریٹ کی قدیم امارات کو منظم کرتے ہوئے نئی امارات تعمیر کروانے کا منصوبہ ہے قبل عزیم معاملہ عدالت سے ایک روح ہوا تھا بعد عزیم عدالت کی جانب سے اجازت دینے کے بعد انہدامی کاروائی شروع کی گئی اور انہی دوسری طرف چیف مینسٹر کے چندر شکر رو نے سیکیٹریٹ میں مسجد اور مندر کی دوبارہ سرکاری خرچ سے تعمیر کروانے کا احلان کیا ہے انہوں نے قدیم سیکیٹریٹ امارات کے انہدام کے دوران یہاں تے سیکیٹریٹ میں موجود مندر اور مسجد نقصان پہنچنے پر تشویش کا اظہار کیا چندر شکر رو نے کہا کہ سیکیٹریٹ کی جدید امارات کی تعمیر کی راہ ہموار کرنے کے مقصد سے قدیم امارتوں کو منہدیم کیا جا رہا ہے انہدامی کاروائی کے دوران وہاں موجود مندر اور مسجد کی امارتوں پر دیگر ذرے اعتمام ہمامنزل امارتوں کا ملبا گرنے کی وجہ سے انہیں نقصان پہنچنے کی تعلیات موصول ہوئی ہیں جس کا انہیں بہت افسوس ہے چیف سیسٹر نے کہا کہ اسے ایک تقریف دا واقعہ خرار دیتے ہوئے زمن میں اپنی جانب سے فکر مندی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ حکومت قدیم امارتوں کی جگہ سیکریٹریٹ کی نئی امارت کی تعمیر کا ارادہ رکھتی ہے لیکن مساجد اور مندر کی امارتوں کو نقصان پہنچانے کا حکومت کوئی ارادہ نہیں رکھتی انہوں نے کہا کہ تیلنگانہ ایک سیکلر ریاست ہے اور ہر حال میں سیکلرزم کی روح کو برقرار رکھا جائے گا سیکریٹریٹ کی ہاتھے میں موجود مندر اور مسجد کو سرکاری خرش پر پہلے سے زیادہ بہترین اور عالی شان تعمیر کروائے جائے گا ریاستی وزیر داقلہ محمد محمد علی نے کہا کہ تیلنگانہ ایک سیکلر ریاست ہے اور چندر شکر راو ایک سیکلر چیف نیسٹر ہیں جو ریاست کے تمام طبخات کی فلاح و بہبود کے پابند ہیں محمد محمد علی نے چیف نیسٹر کی جانب سے سیکریٹریٹ میں عالی شان مزید اور مندر کی تعمیر کے اعلان پر مسرط کا اظہار کیا ہے آنے بل سی ام صاحب کے سٹیٹمنٹ کا ویلکم کرتا ہوں ہندوستان میں اگر کوئی واحد لیڈر ہے سیکلر لیڈر ہے تو وہ کیسی آر صاحب ہے انہوں نے چودہ سال کی جد و جہد میں ہمیشہ سیکلرزم کا انارہ بلند کیا اور سارے خوموں کو ایک ساتھ دیکھنے والے کوئی لیڈر ہے تو وہ کیسی آر صاحب ہے سیکریٹریٹ کے اندر چونکہ سیکریٹریٹ کی تعمیر جدید ہو رہی ہے مہا پر جو ہے ڈیمالش کا کام چلنا مسجد کو تھوڑا سا ڈیمیج ہوا ہے سی ایم صاحب نے آج اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میں وہ مسجد کو پھر سے اچھی تھی اچھی تریخی سے بناؤں گا اور سابقہ میں جو مسجد ہے اس سے بھی کشادہ مسجد بناؤں گا انہوں نے اوپن لگا مسجد اور مندر اللہ کا گھر ہے بگوان کا گھر ہے ہم ہمیشہ اس کی حفاظت کریں گے اور ہمارا کلچر اور ہماری تحضیب ہے خاص طور سے تلنگانہ سٹیٹ کی تحضیب ہے سنگانہ سٹیٹ کا سیکنوریزم ہندوستان میں مانا جاتا ہے سی ایم صاحب نے کہا کہ سیکریٹرٹ کی مسجد ہمیشہ آباد رہے گی تا خیامت تک آباد رہے گی اور بہت اچھی بنانے کی بات کریے ہم اس کا بہت دل کی خیر نقدم کرتے ہیں اور سارے مسلمان سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے سی ایم صاحب جس طرح چاہتے ہیں وہ ہمیشہ سبھی کا اچھا چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے بارے میں ہمارے آنے پر سی ایم صاحب نے تنگانہ بننے کے بعد جس طرح ان کی ترقی کے بارے میں سوچا ہندوستان آزاد ہونے کے بعد کوئی نہیں سوچا ان کی عبادتوں کے بارے میں سوچا ہمیشہ ان لوگوں کی رہبری کرتے رہے مسلمانوں کی اور انہیں تعلیمی ہفتہ اور ایک اچھے طریقے سے شہریت مطلب ایک اچھے انسان بننے کے لیے سی ایم صاحب نے جس طرح مدل سے کھولے ہیں اور وہیں مجلس اتحاد مسلمین کے صدر رکھنے پارلیمنٹ بیرس فرسد الدین اور ایسی نے چیفنس رکھے فیصلے کا خیر مقبن کیا ہے ریاستی وزدیر جگدی شڑی نے کہا ہے کہ ریتو ویدکہ کے ذریعے کسانوں کے مسائل سے مطالق تبادل قیال کاشت اور اخلترین قیمتوں کو تیہ کرنے میں مدد ملے گی انہوں نے آزلین الگنڈا حلقے ناگر جناس آگر کے تریپوڑا میں ریتو ویدکہ کی امارت کا سنگے بنیادر کسانوں کے پر اکنے راجہ سبا بھی لنگیا یادو اور دیگر موجود تھے ریاستی وزیر سی ایچ ملارڈی نے کہا ہے کہ تیلنگانہ حکومت کسانوں کی فلاہ و بیبود کے مقصد سے کام کر رہی ہے ریاستی وزیر سنیواز گورڈ کے ساتھ انہوں نے زلے مرچل شامیر پیٹ منڈل کے موزے علیہ باد میں ریتو ویدکہ کی تعمیر کا سنگے بنیاد رکھا موزے کے عوام نے وزراء کریوائیتی انداز میں استقبال کیا اس موقع پر ملارڈی نے اپنے قطاب میں کہا کہ زلے مرچل میں نو ریتو ویدکہ امارتوں کی تعمیر کی جائے گی علاوہ ازین چندر شکر روکے کسانوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے لیے بھی درکار انتظامات کیے جائیں گے ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پی عجی کمار نیز لکمم میں کھتوں کو سیراب کرنے کے مقصد سے تعمیر کردہ سیترامہ پروجیکٹ کام آئی نہ کیا اس موقع پر ان کی ہمراہ دیگر عدداران بھی موجود تھے انہوں نے عدداروں کو ہی دعا دی کہ پروجیکٹ مقررہ وقت میں تکمیل کر لیا جائے انہوں نے بتایا کہ اس پروجیکٹ کی تکمیل کے ذریعے اس علاقے میں رہنے والے کسانوں کو دو مرتبہ کاشت کا موقع فراہم ہوگا آئی سی ایسی نے دسویں اور بارویں جماعت کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے دسویں جماعت میں نانوے اشاریہ تین تین فیصد اور بارویں جماعت میں چھانوے اشاریہ آٹھ چار فیصد طلبانے کامیابی حاصل کی ہے عدداروں کے مطابق نتائج متعلقہ ویب سائٹ پر دستیاب ہیں مرکزی وزیر سہت حریش وردن نے کہا کہ ملک میں کورونا کے مضبط کیسوں میں اضافے کے باوجود ابھی تک اس کا سماجی پھیلاؤ نہیں ہوا ہے ملگیر سطح پر کوئیب نائنٹین وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں جہاں اضافہ ہو رہا ہے وہیں صحتیاب ہونے والوں کی شرح بھی مسلسل بڑھ رہی ہے متاثر افراد کے شفایاب ہونے کی شرحہ ترسٹھ فیصد تک پہنچ گئی ہے تعداد طور پر ملک میں کورونا کے چھبیس ہزار پانسو چھ مضبط کیس درج ہوئے ہیں تحال اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد سات لاکھ ترینانوے ہزار آٹھ سو دو تک پہنچ گئی ہے جبکہ اکیاسی ہزار چھ سو چار افراد کی اموات ہوئی ہیں وائرس سے متاثر ہونے کے بعد صحتیاب ہونے والوں کی تعداد چار لاکھ پچانوے ہزار پانسو تیرہ تک پہنچ گئی ہے اور اس وقت دو لاکھ چھتر ہزار چھ سو پچیاسی افراد ہسپیٹلز میں زہر علاج ہیں وزیر دفاع راجنہ سنگھ نے مشرق الداخمی متنازع مقامہ سے فوجیوں کے انقلہ کا جائزہ لیا فوج کے سربراہ امم نروانے چیف آف ڈیفنس سٹاف وپن راوت نیوی چیف ایڈمیرل کرمبیر سنگھ فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل آر کے اس ودرویہ کے ساتھ انہوں نے جائزہ جلاس طلب کیا فوج کے سربار ہنی وادی اگلوان کی موجودہ صورتحال سے وزیر دفاع کو واقف کروایا اس دوران راجنہ سنگھ نے جنوبی کوریا کی وزیر دفاع سے فون پر باتشید کی دونوں قائدین کے درمیان دفاعی شعبے سے متعلق دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا ہندوستان میں چین کے صفیر سن ویڈانگ نے کہا کہ چین اور بھارت کے تعلقات دوبارہ بحال کرنے اور اختلافات کو دور کرنے کے لئے دونوں مالک کو مذاکرات کے ذریعے پیچیدہ مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے انہوں نے مشورہ دیا کہ دونوں مالک کے حریف کے بجائے شراکتدار بننا چاہیے انہوں نے تجویز پیش کی کہ دونوں مالک کو شکوک و شبات کے بجائے اعتماد پیدا کرنے کے لئے کام کرنا چاہیے انہوں نے سردی تنازہ کہا کہ حساس اور پیچیدہ ہے انہوں نے کہا کہ دونوں مالک مذاکرات کے ذریعے قابل قبول حل تلاش کرنا چاہیے چینی سفیر نے ویڈیو پیغام کے ذریعے یہ بات کہی ہے کرناٹک میں جاری مسلسل بارش کی وجہ سے سری سیلم زکیریاب کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہندری پروجیکٹ سے پانچ ہزار چھسو چالیس کیوزک پانی سنکیشلہ ڈیم کو چھوڑا جا رہا ہے وہاں سے بارش کا پانی سری سیلم زکیریاب کو پہنچ رہا ہے سری سیلم زکیریاب کا مکمل آبی گنجائش آٹسو چودہ اشاریہ ایک سفر فٹ ہے اس وقت زکیریاب میں پانی کا بہا ہو تین سو دش اشاریہ دو کیوزک ہے جبکہ بہتر کیوزک پانی چھوڑا جا رہا ہے سری سیلم زکیریاب سے چودہ ہزار چار سو کیوزک پانی نشبی علاقوں کو چھوڑا جا رہا ہے زلے جوگلامبہ گڑوال میں نومولود بچے کے موں میں دانت دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ گئے مستقر گڑوال میں واقع قانگی آسپٹل میں سوچاریتہ نامی قاتون نے بچے کو جنم دیا نومولود کے موں میں دانت دیکھ کر سب حیرت زدہ رہ گئے ماں اور بچہ صحت مند بتائے گئے ہیں ڈاکٹرز کے مطابق کا ہارمون جین کے مسائل کی وجہ سے بعض دفعہ سا مسئلہ سامنے آتا ہے اور ناظرین قبرنامے کا اہی پر قتام ہونا چاہتا ہے موجود ہیں اجازت شب بخیر لیکن چلتے چلتے دالتے ہیں سرکیوں پر ایک اور نظر کی اندھن کی ضروریات کو شمسی توانائی کر سکتی ہے پورا مدی پردیش کے ریوہ میں ایشیا کے سب سے بڑے سولار پلانٹ کا وزیراعظم نے کیا افتتاح سیکیٹریٹ کی انہدامی کاروائی پیر تک روک دینے ہائی کورٹ کی ہدایت رہاتہ سیکیٹریٹ میں حکومت کروائے گی بادتگاہوں کی تعمیر چیف نسٹر چندر شکر راو کا تیقن دہی علاقوں میں کسانوں کے مسائل کی ایک سوئی کے لیے ریتو ویدکہ کی تعمیر ریاستی وزیر جگدی شڑی نے کہا کہ کسانوں کے تمام مسائل کی ایک ہی جگہ ہو سکے گی ایک سوئی اور مرکزی وزیر دفاع راجناہ سنگھ کا تینوں افواج کے سربراہان کے ساتھ جائزہ اجلاس چینی افواج کے انقلہ سے متعلق تبادلے خیال